اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز سیدی بات کریں گے سب سے پہلے کراچی کے سوہان موسم کی کراچی میں تھنڈی ہوا کے ساتھ تیز بارش نے گرمی کی چھٹی کرا دی ہے موسلہ دار بارش سے شہری بھی خوش ہو گئے ہیں لیکن سڑکوں پر تاحال پانی جمع ہونے اور کئی علاقوں سے بجلی غائب ہونے سے بارش کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا ہے تو کراچی میں بارش ہوئی ہے اور روایتی طور پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے کئی علاقوں سے بجلی بھی غائب ہے اسی وجہ سے جو بارش کا مزہ تھا وہ کرکرا ہوا ہے آج دن بر شدید گرمی تھی حبس تھا اور درجہ حرارت بھی اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گیا جو اٹیس سالہ ریکارڈ بھی اس سے گرمی کا ٹوٹا ہے کراچی میں بہت شدید گرمی پڑی تھی لیکن اس کے فوراں بعد ہی ہم نے دیکھا کہ بادل چھائے اور بادلوں نے پھر اٹکیلیاں شروع کی اور جب بادل برسیں ہیں تو پھر کراچی میں شدید بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد جو روایت کی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف شہراؤں پر ٹرافک جیم کسی صورتحال بھی دیکھنے میں آئی بجلی بھی غائب ہوئی ہے پانی اصل میں مختلف شہراؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو سفر کرنا پڑتا ہے تو کراچی میں آج بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے اور دفاتر سے گھر جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے البتہ موسم خاصا خوشگوار ہوا ہے آئی آئی چندریگر روڈ ایم ای جنر روڈ شہرائے فیصل پر گاڑیوں کی قطارے دیکھنے میں آ رہی ہیں چھم چھم کرتا ساون کراچی نہا گیا شدید گرمی کے سطح شہر قائد کی بیاس بج گئی میگا برسی اور جم کر برسی خدرت کی شان دیکھئے آج جولائی کے مہینے میں شدید گرمی کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے بھی ریکارڈ توڑ ڈالا سپہر ساڑھے تین بجے اچانک شہر میں کالے بادلوں نے انٹری دی اور ساون کی چھڑی ایسی لگی کہ بادل برستے ہی رہے تھنڈی ٹھار ہواوں کے ساتھ ہونے والی برسات کو شہریوں نے خوب انجوائے کیا مختلف علاقوں میں شہری گھروں کی چھتوں پر بارش کے مزے لیتے رہے کوئی پکوڑے کھاتا نظر آیا تو کوئی سموں سے خریدتا لیکن چونکہ زیادہ بارش ہوئی تھی اس لیے پانی بھی زیادہ آیا اور شہر ڈوب گیا دفاتر سے گھر جانے والے شہری سڑکوں پر فسے رہے آئی آئی چندگر روڈ، ایمیجنہ روڈ، شہرہ فیصل، صدر، زینب بارکیڈ، ڈینسو ہال اور تین تلوار کے اطراف ٹرافک جیم ہو گیا شہرہ فیصل، نرسری، یونیورسٹی روڈ، لیاقت آباد، نورت نازعباد، سرجانی ٹاؤن کی کچھ سڑکوں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے احمد رحمان خان، سما، کراچی کراچی میں بلدیاتی اداروں کے دعوے پانی میں بہ گئے بلدیہ ازمہ کراچی مرکزی دفتر کے سامنے پانی کھڑا ہو گیا رین ایمرجنسی کے باوجود بلدیہ ازمہ کے نمائندے سڑکوں سے غائب ہیں مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محمد علی حفیظ بلکل کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز باریش ہو رہی ہے ہم موجود ہیں کراچی کا مرکزی دفتر ہے کیمسی اوڑ بلدنگ لائٹ ہاؤس پہ یہاں پر موجود ہیں بلکل کراچی کے مرکزی دفتر کے سامنے پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے گھٹو گھٹو پانی جمع ہو گیا ہے میر کراچی ہو، وزیر بلدیہ سندھ ہو یہاں تمام جو حکام ہیں سب نے دعوے کیے تھے کہ شہر کراچی کے اندر جو ہے رین ایمرجنسی جو ہے وہ نافی کی گئی ہے بلدیہ دیاروں میں بلدیہ دیاریں کافی متارک ہیں یہ دعوے کی گئے تھے لیکن اب جو بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر اس میں جو ہے بارش نے تمام دعوے کی جو ہے رین ایمرجنسی کے تمام دعوے کی کلی کھول کر رکھتی ہے موٹر سیکل سوار ہو، کار سوار ہو سب کو گزرنے میں پریشانی ہو رہی ہے موٹر سیکلیں خراب ہو رہی ہے جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کوئی انترامیہ کا نمائندہ کوئی بلدیہ دیار نمائندہ کوئی بھی پانی کی نکاتی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہا علی حفیظ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا کی ایم سی دفتر کے سامنے پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیا کہنا ہے ان کا خدونی کی زمانی آپ کو سنوا دیتے ہیں روڈ پریزر آرہا ہے وہ کام کرتے ہوئے بلدیہ دیارے کا مشین نہیں کراچی میں طوفانی بارش کے بعد آئی آئی چندریگر روڈ پر مور سائیکلز اور گاڑیاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے مزید جان لیتے ہیں سماغی رمائی جے سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود جب بارش ہوتی ہے تو دیکھنے میں یہی آئے شاہین کامپلیکس گوونر ہاؤس کے اطراف اور آئی آئی چندریگر روڈ کے اطراف پانی کھڑا ہو جاتا ہے آج کیا صورتحال ہے اور ٹرافک جائم کی صورتحال کیا ہے گاڑیاں بھی بند ہو رہی ہیں موٹسائیکلز بھی بند ہو رہی ہیں جیہاں بلکل آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جگہ جگہ پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے آئی آئی چندگر روڈ پر پوری سڑک پر جو ہے بہت زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ٹرافک جام بلکہ لوگوں کی گاڑیاں اور موٹسائیکلیں یہاں پر بند ہو رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ کافی پریشان ہے یہی نہیں بلکہ گورنر ہاؤس تی ایم ہاؤس اور اس کے اطراف میں بھی آج سارے فیصل سمیت دو اہم شہر ہے وہاں پر بھی کئی کئی پھٹ پانی جمع ہو رہا ہے نکاسی آپ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ڈی ایم سی کا عملہ جو ہے وہ بھی یہاں پر نہیں ہے ساؤ جنگ کا کہ پانی نکالا جائے ٹرافک پولیس کے موجود ہے ٹرافک کنٹرول کرنے میں لیکن وہ بھی پریشان ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ جمع ہے اس کی وجہ سے ٹرافک جنگ کی لمبی کتا رہے ہیں گاڑیوں کی وہ مختلف سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں لوگ جو ہے اپنی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے کافی خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں جی بہت شکریہ اور اس وقت سمہ کیے اینکر ارم زیم شہرائے فیصل پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے جی ارم گرانچی میں بارش ہو بھی ہے اور موسلا دھار بارش ہو بھی ہے ابھی بھی تیز بارش کا سسلہ جا رہی ہے بہت ہی بورا حال ہے اس وقت درگ روڈ سے روڈ آ رہی ہے وہاں پر پوری پانی سے بھری ہو گی ہے اس کے علاوہ اگر آپ درگ روڈ کی غرب جانا چاہرے تو پلکل شہرائے فیصل کا رکنا کیجئے گا پانی اس قدر زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کہ دوترے پر پانی آ رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوتری روڈ ہیں وہاں پر اس پر کیا حال ہے ڈرانگ بھی ٹرافک بھی آ رہی ہے ٹرافک پولیس یہاں پر موجود ہے سیچویشن کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیچویشن بلکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی بھی ہے تقریباً ڈیل گھنٹہ ہو گیا ہے بارش کا سلسلہ مستل سل جاری ہے اس وقت پہ ہماری انتظامیاں وہ مجھے کئی نظر نہیں آ رہی سائٹس خراب ہیں گانیاں خراب ہیں ٹرافک پولیس والے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس حالات میں بے بس ہیں تو کراچی کی بلند دبالہ امارتوں سے بارش کے کیا مناظر ہیں دکھا رہے ہیں ہمیں احمد رحمان خان جی جناب اس وقت ہم اونچی ایک امارت پر موجود ہیں تقریباً سولوی ستروی منزل پر اس وقت ہم موجود ہیں اور بڑے دلجسپ مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بارش شہر میں بہت تیز ہو رہی ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہاں کے مناظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کتنا حسین نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیز ہوا جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے بارش بہت تیز وہ یہاں پر ہو رہی ہے موسم اتنا خلگوار ہو گیا ہے لوگ اپنی چھتوں پر نکل آئیں اس بارش کو انجوائے کرنے کے لیے کیونکہ ہم اتنی اچائی پر موجود ہیں کہ ہم نظارہ کر رہے ہیں پورے شہر کا ہی تقریبا تو اس میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگ اپنی چھتوں پر نکل آئیں انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ الیکٹرک کی تنصیبات سے تھوڑا سا دور رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر جو کچھ روڈز نظر آ رہے ہیں تو انہیں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ اب احتیاط سے آپ نے گاڑی بھی چلانی ہے اور موٹر سائیکل بھی لیکن نظاری کی دیا تک بات ہے تو بہت حسین ہے بہت تیز بارش ہے اور مزہ آ رہا ہے اور اس بارش کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے ایمر ایمان خانہ میں آگاہ کر رہے تھے کراچی کی مصروف ترین شہرائوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہے کون سی سڑکوں کی کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں بیورو چیف کراچی فیصل شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شکیل صاحب بتائیے گا جو اہم شہرائیں ہیں کیا آج بھی بارش کے بعد وہ دریائے سن کا منظر پیش کر رہی ہیں جی بالکل فواب جو کراچی کی اہم شہرائیں سب سے پہلے میں بات کروں شہرائیں فیصل کا جو کہ کراچی کی مرکزی اہم شہرائیں ہے اس وقت یہ ڈوبی ہوئی ہے اور خاص طور پر نرسلی کے مقام پر کئی کئی فٹ جو ہے وہ پانی ہے گاڑیاں جو ہے وہ یہاں تیر رہی ہیں اور دفاتر سے گھروں کی طرف جانے والے لوگ جو ہے وہ فس کے رہ گئے ہیں یہاں پر ٹریفک پولیس بھی موجود ہے لیکن وہ بھی بے بس کھڑی ہے کیونکہ سڑک پہ جو ہے وہ پانی ہے اور گاڑیاں بند بھی ہو گئی ہیں اور لوگ پریشان ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایم اے جنہ روڈ کی تو ایم اے جنہ روڈ صدر زیدونیسہ سٹریٹ آئی آئی چندریگر روڈ یہ تمام یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے دو تلوار تین تلوار سیون ڈے آلم گیر بہادر آباد چورنگی کلب روڈ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے ٹیپلو سلطان روڈ پر بھی بارش کا پانی تھڑکوں پر جمع ہے اور کئی گاڑیاں جو وہ خراب کڑی ہیں حسن سکوائر جیل چورنگی لیاقتباد یونیورسٹی روڈ اور کیڈیے چورنگی نوٹ نازم آباد یہاں پر بھی کئی کئی پھر سلط پر پانی جمع ہے اور لوگوں کی گاریاں بند ہیں لوگ پریشان ہیں ٹرافک جیم ہیں اور لوگ سلکوں پر رول رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا فیصل شکیل کراچی میں موسم بدلتے اور بارش ہوتے ہی جہاں چہرے کھل اٹھے وہیں سموسوں کی دکانوں پر بھی رش لگ گیا ہے مزید جان لیتے ہیں خرشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہے خرشید صاحب آج تو سموسے والوں کی تو چاندی ہو گئی ہوگی جب بلکل بارش ہوتے ہی جہاں چہرے کھل اٹھتے ہیں وہیں پر سموسوں اور پکڑوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے میں اساتھ موجود ہوں لیاقتہ بات ڈاخانے پر اور آپ کو کیمرمن شاید بلو جی کھائیں گے کہ خریداروں کا ایک حجوم ہے جو اس بٹھائی کی دکان پر سموسے نمک پارے اور اندر سے لے کر جا رہا ہے اس میں قیمے کے سموسے بھی ہیں لوگ کے اتنے بے سبرے ہیں کہ وہ قیمے کے سموسے بھی کھاتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی چھے سموسے لے رہا ہے کوئی بارہ سموسے لے رہا ہے ایک اور بہن بھی یہاں پر موجود ہیں باجی آپ نے کتنا سموسے بغیرہ لیا ہے میں نے دو درجل لیا ہے سموسے جلیبی اور نمک پارے گھر جا کے کھائیں گے ظاہر سی بات ہے گھر جا کے کھائیں گے کہاں سے آئیں ہیں نازم بس سے اتنی دور سے آئیں ہیں آپ دا خانے تک سموسے لیا ہے جی جی اچھو دن کے سموسے سلیئے یہاں پر آئیں کم از کم یہ تین چار کلومیٹر کا فاصلہ یہ طے کر کے یہ باجی یہاں تک آئیں ہیں اور ان کے ساتھ یہ بچہ بھی ہے جو پوری طرح بھیگ چکا بچے نمک پارے ویسے شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پر خریداروں میں ہواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور کام بڑھ گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ بس کام پڑ جائے لیکن دام نہ بڑھے لیکن سموسوں کی پکڑوں کی اور رول کی مانگ بڑھ چکی ہے کراچی کا مختلف علاقوں میں بارش کے باہر جہاں چہرے کھل اٹھیں منچلے باہر نکلیں وہیں پر خود پہ خود یہ دل چاہتا ہے ہمارے دیسی پکوانے برسغیر کا تو ان کی دکانوں پر بھی رونق ملا پڑھ جاتا اور کچھ یہی سما جو ہے اس وقت لگتا بات ڈاکھانے پر یہاں موجود ہے جی بہت شکریہ آپ کا خوشی دعلم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ہیدراباد میں بھی شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش شروع ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں بارش ہوتے ہی بجلی بند ہو گئی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں سماگی رومائنجے پاون کمار ہمارے ساتھ موجود ہے پاون ہیدراباد کی اگر بات کریں تو زیادہ تر علاقے نشیب میں واقع ہیں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہیدراباد اس وقت بارش کے بعد کیا منظر پیش کر رہا ہے جی بلکل جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ کا بڑا دوسرا شہر ہے ہیدراباد تو ہیدراباد میں موسمیات کی پیش کوئی کے بعد کچھ ہی منٹ کی بارش نے شہر کو اندرے میں ڈوبو دیا ہے ایدراباد کے جو مختلف علاقوں کی اگر بات کی جائے کاسماباد، لتیو آباد، سٹی، پریٹا باد، فلیلی سمیت ایدراباد کے کئی سے نشیب علاقے ہیں وہ پانی میں بھی آ چکے اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے تقریباً بارش برست ہی جو ہے بجلی گائب ہو گئی ہے تو ان علاقوں میں ساتھ دن جو ہے گرمی تھی اور گرمی کے بعد جو ہے جو شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دی رہے ہیں اوپر سے جو ہے تھوڑی سی بارش برسی ہے تو جو بجلی جو ہے گائب ہے تو شہریوں کی جو پریشانی ہے انہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس کو حکام کے مطابق ہیدراباد، سمیت ہیدراباد اور گردو نوا کے ستر سے دائد جو فیڈر ہے وہ ابھی جو ہے بند ہو گئے ہیں اور ان پر جو ہے جو اسٹاف ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور جیسے ان کو کلیرنس ملے گی تو جو بجلی جو ہے ان علاقوں کی بال کی جائے گی تو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے جو مختلف علاقے ہیں انہوں میں مکمل طور پر بجلی نہیں اس وقت پہ آپ دے سکتے ہیں یہ پریٹا باد کا علاقہ ہے ان میں میں موجود ہوں جہاں پر بجلی کی لوٹ شکریہ گیا اور جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدرباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے پاون کمار مویشی منڈی میں اب تک بارش نہیں ہوئی ہے اگر بادل برستے ہیں تو وہاں پانی کی نکاسی اور جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں بتا رہے ہیں مویشی منڈی میں موجود سمک رمائی دے ساتھ سابری جی بالکل شہر بر میں ہر جگہ مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش ہو رہی ہے اور کراچی کی مویشی منڈی میں بھی اس وقت کالی گھٹائیں چھا چکی ہیں بارش کا موسم بن چکا ہے بارش اگر یہاں پر ہو جاتی ہے تو منڈی انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں بیپاریوں کے لیے جو یہاں پر قربانی کے جانور موجود ہیں انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں منڈی انتظامیہ کے ایڈمیسٹریٹر مزفر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بارش یہاں ہو جاتی ہے جیسا کہ ابھی موسم بھی لگ رہا ہے تو کیا کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں اسلام علیکم دیکھیں ہم اپنے پوری کوشش کریں گے کہ بارش سے بچاؤ کے تمام انتظامات پورے رکھیں اگر بارش کھڑا ہو جاتا تو آپ اس طرف دیکھئے گا کہ مختلف قسم کے جو پمپس ہیں ان کی آئی سپیڈ پمپس ہیں ان کو ہم نے یہاں الائن کر آیا ہے یہ بجلی کے بغیر آپریٹ ہوتا ہے تو ان کیس بار بجلی نہ ہونے کی صورت میں میں ایک ہیوچ پمپنگ ہم اس کے ذریعے پانی ڈرین کر سکتے ہیں جی بالکل آپ نے دیکھا کہ منڈی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارش کے لیے جتنی بھی جو تیاریاں وہ مکمل کر لی ہیں سکنگ مشینز یہاں پر ہیں ڈرین پائپ یہاں پر ہیں انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ لائن بچھائی گئی ہے ڈرینیج کی اور اگر بارش ہوتی ہے اور کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پر مشینز کے ذریعے اسے ڈرین کیا جائے گا اور جو ٹینک بنایا گیا ڈرینیج کے لیے اس میں لاکر اس پانی کو ڈال دیا جائے گا جی جی بہت شکریہ آپ کا ساتھ سابری آپ نے ہمیں کراچی مویشی منڈی کی صورتحال سے آگا کیا آگے بڑھتے ہیں اور لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں لاہور میں دوسرے روز بھی بادل برسے کئی مقامات پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محمد لقمان نے رپورٹ تیار کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں موسم میں آیا چانک بدلاؤ سورے کو گہرے بادلوں نے ڈامپا اور بارش برس پڑی جو خاصا ہے مانسون کا لاہور میں سامن کے دوسرے دن بھی می برسا تو شہریوں کے چہرے کل اٹھے ان کا کہنا تھا کہ بارش کی ویعت سے گھٹن اور گرمی کی شدت میں کافی کمی آئی ہے کل سے بلکہ بہت اچھا موسم ہے اس لیے تھوڑی سی شاپنگ کے لیے باہر آئیں اتنا زوردست یہاں کا انوارمنٹ ہے وارش ہو جاتی ہے تو لوگ ایسے باہر نگلتے ہیں رش لگ جاتے ہیں دوسرے باہرین موسمیات کے مطابق لاہور سمیت ملکے بالائی علاقوں میں وارش کا سلسلہ مزید کئی روز وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے ایک سسٹم جو ہے وہ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ انیس تاریخ سے جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوگا تو اس کی وجہ سے گجرانہ لاہور ڈوین دیرہ غازی خان ڈوین اور اس کے علاوہ کشمیر کے جو حصے ہیں ان کے اندر تیز بارش اور کہیں کی بہت زیاد تیز بارش کے چانسز ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال ملک میں مانسون کی بارشیں معمول سے دس فیصد زائد ہونے کا امکان ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کراچی کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں گھنٹو بجلین آ جاتی ہو اور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ میں اضافے پرشیری سیخبہ ہو گئے فیصل خان کی ریپورٹ گورنر سن نے یقین دہانی کرائی تو وفاقی وزیر نے خوشخبری سنائی کہ الیکٹرک کے سی او نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں اب بجلی کا بہران نہیں ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے آئیے شہریوں سے جانتے ہیں موسیقا 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 کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے اور کچھ کرنے کے لئے آپ کا اپنا ماضی بہت صاف ہونا چاہیے خواہش یہ بائنس وان کی نہ پنجاب میں پوری ہو سکتی ہے نہ وہ اسلامباد میں پوری ہو سکتی ہے جیس کردہ برجن ہے اس کے مطابق ایک سو اٹھاون یا ستاون شہریوں کا قتل ہوا ہے تو سندھ کی گورنمنٹ کا یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کا حساب ازیر بلوچ سے بھی لیں اور ازیر بلوچ کے ہواریوں سے بھی لیں وہ ایسے چوز بھی لگواتا تھا اس پی بھی لگواتا تھا وہ یہ کام از خود تو نہیں کر سکتا تھا اگر اس میں کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے تو وہ اس میں سندھ کی ہوگی پیڈل گارمنٹ خود بھی یہ سٹیڈی کر رہی ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم کی روشنی میں وفاقی حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتا مارشریف صاحب کا سٹیٹس اس میں کہتے کہ نویپٹیڈ پریزنر کی ہے جو اور کراچی کی مویشی منڈی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی ہے بادل برستے ہی بیوپاریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو کراچی کی مویشی منڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش شروع ہوئی ہے بادل برسے ہیں اور ایسے میں بیوپاریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوئے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو منڈی کے ایڈمنسٹریٹر کی گفتگو بھی سنوائی تھی جس میں وہ ہمارے نمائنجے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں بارش ہوگی تو یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے انتظامات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں ابھی کیا صورتحال ہے منڈی میں یہ جان لیتے ہیں سماغی نمائنجے ساد سابری ہمارے ساتھ موجود ہیں ساد کیا تیز بارشیں ہاں پر شروع ہو گئی اور پانی کی نکاسی کے لیے انتظامات وغیرہ کچھ کیے گئے ہیں منڈی انتظامیہ کی جانب سے دیکھیں یہ مویشی منڈی کے جو اثراف کا ایریا یہاں پر یہ مونسون کی پہلی بارش ہے اور یہاں پر آپ سے ایک گھنٹہ قبل جوہے وہ تیز رفتار پر بارش ہوئی تھی اس کے بعد سم گئی اب دوبارہ بارش کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اب بوندہ پانی یہاں پر شارٹ ہو گئی اور لگتا ہے جس طرح سے موسم بنا ہوا ہے کہ یہ بارش جوہے وہ رفتار پکر سکتی ہے جہاں تگرہی انتظامات کی بات پر یہاں پر جو منڈی انتظامیہ انہوں نے اپنی تمام ٹیمز جو ہیں ان کو منڈی کے مختلف بلوکس میں نکال دیا ہے جن کے پاس مشین بھی موجود ہے اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جب کہیں پانی جمع ہوتا ہے تو اس کو جل سے جل سکنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ ڈرین کیا جائے موسم کو جوارہ منڈی میں اور جو بیوپاری ہیں جو منڈی میں خریدار آئے ہیں سب جو ہے اب احتیاطی تعدابی رختیار کرتے ہوئے اب بارش سے بچنی کوشش کر رہے ہیں بیوپاری خاص طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو جانور یہاں پر موجود ہیں وہ کسی طریقے سے بارش میں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو تو ان کو جو یہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر لے کر آ رہے ہیں اور اس بات کی یقینی بنا رہے ہیں کہ بارش سے ہونے والے یہاں پر منڈی کی جو نقصان آج کا خرچہ ہے اس سے بہری طور پر بچا جا سکے یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر منڈی کے ریٹ بھی گر جاتے ہیں جانوروں کے تو کیا آج بھی کچھ ریٹ وغیرہ گرے ہیں اس بارش کے بعد یا پھر منڈی ویسی چڑھی ہوئی ہے جیسے بارش سے پہلے جو ریٹس سے وہی ہیں ابھی ریٹس تو وہی ہیں اس وقت جو منڈی جب یہاں پر لگی تھی اس سال تو جب جو ریٹس ڈیسائیڈ ہوئے تھے وہی ریٹس چل رہے ہیں پر جیسے بارش ہوئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیوپاری ہیں انہوں نے اپنے جانور کو جو ہے ایک جگہ پر اکھٹا کرنا شروع کر دیا ہے اور یقینی طور پر جب بارش ہو دیئے تو بیوپاری کوشش کرتے ہیں کہ جل سے جلد ان کے پاس جتنے بھی جانور ہیں انہیں فروغ کر کے جو ہے وہ گھر جایا جا سکے پر اس وقت تو ریٹس کی صورتحال ہے اس میں تو یہ ایسی بازے کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے بہت شکریہ آپ کا ساتھ سابری اور کراچی میں بارش ہوتے ہی سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شدید ٹرافک جیم سے شہری پریشان ہو گئے ہیں احمد رحمان خان آئی آئی چندری کا روڈ پر موجود ہیں ان کے جانب چلتے ہیں جی اس وقت کراچی میں بارش کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہاں کی سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں آئی آئی چندری کا روڈ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نموچالی کی جانب جو سڑکیں جا رہی ہیں وہ تمام دے وہ زیرہاب آ چکتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسی گندے پانی میں کھڑا ہوں لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں تقریباً میں نے یہاں پہ کوئی چالیس سے پتاس خراب موٹر سائٹ سے دیکھیں ہیں گاڑیاں خراب ہوئی ہیں شہری پریشان ہے روڑ رہیں سڑکوں پر وہ دفاتر سے اپنے گھر جانے کے لیے نکلے تھے لیکن انتظامیہ کی دانی سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گا ہے لوگ پریشان ہیں کہ کچھ اس پانی کی نکازی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ٹرافک جام ہے آئی آئی تندگر روڈ ہو چھا رہا ہے فیصل ہو صدر ہو زینب مارکیٹ ہو اور ملینئیم مال کے اطراف ہو گلستان جوہر ہو یونیورسٹی روڈ ہو تین تلوار ہو تمام ہی جگہوں پر اس وقت ٹرافک جام کیسی صورتحال ہے جی بہت شکریہ آپ کا احمد احمان خان کراچی میں توفانی بارش کے بائیس جگہ جگہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا ہے وزیر علیہ ہاؤس کے اطراف کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں سمگرمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان یہاں پر بھی کیا سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے یا صورتحال بہتر ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بھی صورتحال جیسے ویڈ زون کا علاقہ ہے اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فتفات بھی نظر نہیں آجی اتنا زیادہ پانی ہے سڑک کے دونے اور یہاں پر برساتی نالے کی نکاسی آپ کا کام نہیں ہوا تھا جسی ویہاں سے آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مجدال وہاں موجود ہے کیونکہ برسات کے نالے اگر کلیر نہیں ہوتے ہیں تو جو ریڈ زون کے آس پاس کے علاقہ ہے کیونکہ یہ سڑک ہے یہ جاری ہے کلپ ایم بریش کے لیے دونوں اعتراف اچھا خاصا پانی جمع ہے اس کے ساتھ جیسے گورنہ ہوتی ہے اعتراف میں بھی پانی جمع ہوئی جو ریڈ زون ہے جب بھی برسات ہوتی ہے وہاں اتنے زیادہ پانی جمع ہوئی اس وقت جو خالی چھڑا کے وہاں سے رونگ گئے لوگ آ رہے ہیں تو ٹرافک جمع ہو جا رہا ہے اور یہاں پر جو عوام کو کئی کئی دیر تک یہاں پر بزار کرنا پڑا ہے کیونکہ ٹرافک پولیس یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن پانی جو اعتراف یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے کاراچی کی مصروف ترین شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے کون کون سی سڑکو کی کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں بیرو چیف کاراچی فیصل شکیل ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل صاحب سے تھوڑے دیر پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے بڑی بری صورتحال ہے سڑکو کی تو عملہ کیا غائب ہو گیا ہے کچھ صورتحال میں بہتری آئی ہے جی بالکل فواز یہاں پر عملہ تو موجود ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شہرہ پیصل پر اہم اے اہم اے جنا روڈ ہے اس کے علاوہ ماری پور روڈ ہے اور صدر کے علاقے زہب النساء سپیٹ ہیں یہ تمام علاقے جو ہے زیرہاب آگئے ہیں یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ گاڑیاں پھرد گئی ہیں گاڑیاں بند ہو گئی ہیں اور سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر رول رہے ہیں خاص طور پر موٹر سائیکل اور کار سوار شہرہ پیصل پر نرسری کا مقام ہے یہاں پر یہ پورا جو ہے وہ طالب بن گیا ہے اور ٹرافک جو ہے وہ بدترین جیم ہے تو یہ صورتحال ہے انتہائی خراب صورتحال ہے ٹرافک پولیس والے کھڑے ایک کا دکہ لیکن وہ بے بلس دکھائی دیتے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی مدد نہیں کر سکتے لوگوں کی اور لوگ جو ہے گاڑیوں کو دھکا لگا رہے ہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانی سے نکال سکے تو جو رین امرزنسی پلان بنایا تھا اور لوگوں کو سہولت دینے کا کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس دفعہ وزیر بلدیات کی جانب سے کہ کراچی کو کچھ نہیں ہوگا نالے صاف کر دیے گئے تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ چھوڑی بارش ہوئی ہے اور اس بارش نے جو ہے وہ پورے شہر کو بٹھا دیا ہے اس تک یہ صورتحال ہے بہت خراب صورتحال ہے اس کے علاوہ شہرائے فیصل ایمیجنہ روڑ زیبنیسہ سٹریٹ یہ تمام علاقے آئی ہے چندگر روڑ یہاں پر کئی کے پانی جمع ہے جی فیصل صاحب اور افسوس کا مقام ہے کہ ہر سال رین امرجنسی پلان تو بنایا جاتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کراچی کے شہریوں کی کہ وہ ہمیشہ سے فیل ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا کراچی میں توفانی بارش کے بعد گورنر ہاؤس کے اطراف کیا صورتحال ہے یہ آپ کو بتائیں گے سما کے رمائندے سعود بن مرتضی جی ہاں بلکل ہم لوگ اس وقت گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہیں اور کراچی میں ابھی بھی جو ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ ہے وقف وقفے سے جاری ہے تیز بارش اور ہوا جو چلی اس سے گرمی کا زور ٹور گیا لیکن پانی کھڑا ہونا جو ہے شروع ہو چکا ہے شہر کی مختلف عام شہراؤں پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی اب نظر آ رہی ہے دفاتر کے بند ہونے کا ٹائم تھا جس وقت یہ بارش شروع ہوئی کیمرہ میں امتیاز علیہ اگر آپ کو دکھائیں شہرہ فیصل جانے والی سلک پر لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی موٹر سائیکلوں کی اور کافی گاڑیاں یہاں سے جو ہے اپنی گاڑیوں کو واپس گھما رہے ہیں داکہ دوسرا روڈ یا سلک اختیار کر کے وہ اپنے گھروں کو جا سکیں بڑی تعداد جو ہے گاڑیوں کی سلک پر موٹر سائیکلیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ابھی بھی یہاں پر جو گورنر ہاؤس کی اتراف میں اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے لیکن جو شہرہ فیصل جو عام شہرہ ہے اس دانب جانے والی سڑک پر کافی ٹریفک ہے مختلف علاقوں میں ابھی بھی جو کالے بادل ہیں وہ اتنی اچھائے ہوئے ہیں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے بہت اچھا موسم ہو گیا ہے لیکن کراچی کے شہر اس موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ پریشانیوں میں بھی گرتے جا رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضیٰ کراچی میں توفانی بارش ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلی بند ہو گئی ہے کے الیکٹرک کے پانچ سو سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں سمگ رمائنجا اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف خان یہ تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں فیڈر سٹرپ ہوئے ہیں اندازہ لگا کے بتائیے گا کہ کتنے فیصد کراچی میں بجلی نہیں ہے ابھی جی اگر دیکھا جائے جو مجمولتہ اوپر جو امپیکٹ ہے کیونکہ دوسرا اسٹیل ہے پہلے اسٹیل میں جو دکھا جائے تو سو کے کبھی فیڈر ہوئے تھے لیکن حص دفعہ جائے پانچ سو فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے اور شہر کے بڑے حصے کو بجلی کی پرامی بند ہو گئی ہے زیادہ سٹر جو فیڈر سو جو عبادت درامات کے تحق بند کیا گیا یہ وہ علاقے ہیں جہاں نشیبی علاقے جہاں پانی زیادہ کھڑا ہو گیا جس میں نوٹ کراچی ہے ناظن ہے اس کے علاوہ آپ کا ناظن بار سیڈل بیرے کے کچھ علاقے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں اورنگی کورنگی لانڈی ملین شاہ پیسل اور یہاں پہ ہم دیکھیں اول فیٹی ایریا ہے یہاں پہ بھی پانی اچھا خاتہ جمع ہو گیا ہے روڈ کے آس پاس بھی تو وہاں پہ جو فیڈر جو ہیں شیب کی انتظامات کے تحق جو ہے وہ اس کو بند کیا جائے لیکن اس دفعہ جو پہل ہے یہ دوٹرہ سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو فیڈرز بند ہوئے اور کیم پیس کے شہر کے بیشتر علاقے میں اس پر بگیری موجود نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا شرف خان کراچی والوں کے لیے ایک اور خوشخبری کے کمیشنر اور ڈیری فارمرز کے درمیان معاملات تیپ آگئے ہیں کل سے شہر میں چورانوے روپے دودھ ملے گا مزید جانتے ہیں سمگرمائندے مدسر نظیر ہمارے ساتھ موجودہ مدسر نظیر یہ تو کراچی والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے چونکہ دودھ ایک سو بیس روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا آجی بلکل یہ معاملات کافی جو سیریس سے اس وقت جو ریٹس سے وہ بھی کافی زیادہ بڑھے ہوئے تھے اور آج کمیشنر صاحب نے میٹنگ ایک کنڈکٹ کی تھی جس میں دیری فارمرز اسوسییشن اور لائف سٹاک اور دیگر جو افراد انہوں نے شرکت کی اور ابھی جو ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیٹی جب تک فیصلہ نہیں دیتی فائنل نہیں کرتی کب تک کنکلور نہیں کرتی تب تک جو دودھ کے ریٹس ہیں وہ کراچی میں کل سے چورانوے روپے کلو جو ہے وہ دستیاب ہوں گے اور ابھی اس پر جو آفیشل لیٹر ہے وہ بھی کل جو ہے جاری کر دیا جائے گا اچھا یہ اسوسییشن جو ہے ان کی دیری فارمرز کی کیا وہ مان لے گی اس پرائز کو چونکہ وہ لوگ تو کمیشنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہاں جی ملکل دیری فارمرز اسوسیشن کی جانے سے میں نے کہا ہے کہ ہم جو کمیشنر صاحب نے احکامات جاری کیا ہیں اس کو ہم منوانت قبول کرتے ہیں جب تک کوئی کمیٹی فائنل نہیں ریزلٹ سامنے لاتی تو تب تک ہم جو ہے نائنٹی فور روپیز جو کیجی دودھ ہے وہ فرام کریں گے لیکن ابھی جب کمیٹی کا فین اپ فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھنا ہے اس کے پر امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے ہمیں آگا کیا مدہ سے نظیر ملک میں پیٹرول بہران کا عارضی طور پر خدشہ تل گیا ہے حکومت نے آئل ٹینکرز اسوسییشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اسوسییشن نے سپلائے جزوی طور پر بحال کر دی ہے مطالبات پورے نہ ہونے پر بیس جولائی سے ہرطال کی دھمکی بھی دے دی اسلام آباز سے دیکھئے بہاب کامران کی ریپورٹ ملک میں پیٹرولی مصنوعات کی بلا تعت الفراہمی غیر یقینی صورتحال کا شکار حکومت اور آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز اسوسییشن کے متزاد بیانات کراچی سمیت مختلف علاقوں میں سپلائی تحال متاثر آل پاکستان آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز اسوسییشن کی جانب سے ہرطال کے اعلان کے بعد حکومت کو ہوش آ گیا اسوسییشن کی عدداروں کو بیس جولائی کو مذاکرات کے لیے بلا لیا مطالبات متعلقہ اداروں تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ترجمان پیٹرولیم لیوین کے مطابق رابطے کے بعد اسوسییشن نے ہرطال ملتوی کر دی ہے لیکن دوسری جانب اسوسییشن نے حکومتی دعوے کو مسترد کر دیا آل ٹینکرز اسوسیشن کا کہنا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو بیس تاریخ کے بعد سخت لاحے عمل تیہ کریں گے اسوسییشن نے قرائے میں پچاس فیصد اضافی سمیت متعدد مطالبات کر رکھے ہیں وہاں کامران سما اسلام آباد وفاقی وزارت پیٹرولیم آل ٹینکرز کانٹریکٹرز کی ہرطال سے ہی لائل نکلا ترجمان نے دعوے کیا تھا کہ ہرطال موخر کر دی گئی ہے کیونکہ پیر کو مذاکرات ہونا تیب آگئے ہیں لیکن کراچی سے ملک بھر میں جانے والے آل ٹینکرز کا پئیہ ابھی بھی جائم ہے اسوسیشن نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے اشرف خان کی رپورٹ دیکھئے آل ٹینکر کانٹریکٹر ڈڑ گئے انکم ٹیکس سیلز اور ٹول ٹیکس میں کمی قرائے میں اضافے سمیت متعدد مطالبات منوانے کے لیے آل ٹینکر کانٹریکٹر کا دوسرے دن بے اتجاز جاری مزارین کا شکوہ ہے کہ کرونا کے بائیس لوگ ڈاؤن کے دوران بھی سپلائی جاری رکھی حکومت تمام شبوں کو مراد دیں لیکن آل ٹینکر ایسوسیشن کے جائز مطالبات بھی نہیں مانے جارہے کل تو توڑی بہت گاڑی ہم لوگوں نے دے چلو آلات خراب ہے شیئر کا ہم لوگوں نے لوٹ کر دیا یہ میٹرنگ جلدی ہو جائیں گے ان لوگوں نے دو بجے رکے ہم لوگوں کے لیے میٹرنگ پیر کو جب تک مسئلہ نہیں ہو گئی ہے کونٹیٹر ایسوسیشن کے عدداروں نے دو ٹو کہہ دیا کہ حکومت ماضی میں بھی کئی بار مذاکرات کی میٹ سجا چکی ہے لیکن حل نہیں نکلتا کیماری ڈیپو پر ڈرائیورز کا دھرنات جاری ہے کل تک سپلائی کے لیے جانے والے ٹینکور کو بھی اب روک دیا گیا ہے ہر تال کے اثرات پٹرول پمس پر بھی آنا شروع ہو گئے ہوایر ڈون پٹرول پمس اوائل ریفینری سمیت ملک بھر میں تیل کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے پشاور میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں پچھے آسی کلو بوری کی قیمت میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے پشاور میں ایک بار پھر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ پچاسی کلو کی بوری جو پہلے چار ہزار آٹسو میں فروخت ہو رہی تھی اب پانچ ہزار چار سو میں بکنے لگی آٹا ڈیڑروں نے قیمت میں اضافے کو پنجاب سے مہنگی گندم ملنے کی وجہ قرار دے دیا آٹا مہنگا ہوا تو ننبائیوں نے بھی روٹی کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا شہری چکرا کر رہ گئے عوام گھر کو چکے ادھر لوڈوں کر آئے ادھر کام نہیں ہو رہا ہے ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے ابھی غریب عوام کیا کرے گا ننبائی تک بیس روپے کی روٹی بیچے گا تب اس کو وارہ ہوگا اس کا نقصان کا اضالہ ہوگا اس دس اور پندر روپے پر ننبائی کا کوئی اضالہ نہیں ہوگا حکومت نے معاملے کا نوٹس نہ لیا تو آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ آٹا بوران کا بھی خدشہ ہے کیمرمین کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساتھ موسیقی